بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہاوٹو کوکیٹ میں خوش آمد آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن سوپ بنانے کی ریسپی اس کے لیے سب سے پہلے ایک برتن میں ہم تھوڑا سوئل لائیں گے اس میں ہاف کیجی گوشت ایڈ کر دیں گے اور اس سے فرائے کریں گے اس کو فرائے کریں گے اس کو تکر پر ختم ہوگی ہے اس کو کچھا بر ختم ہوگی ہے اس کو کچھا بر ختم ہوگی ہے اس سے اور پر نیوز کریں گے اس ٹیچ پہ اب ہم پانی اٹ کریں گے میں تقریباً ڈیٹ جک پانی اٹ کر رہی ہوں آپ پانی کو کم بھی زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اسے تقریباً 20 منٹ کیلئے پریشی ککر میں کوک کر لیں گے 20 منٹ تک ہم نے اسے بوان کیا ہے اب میں پریشی ککر کھولنے لگی ہوں ہم نے اس کی سٹیم کو ریموو کر دیا تھا اب ہم اسے بہت سلک کر لیں گے ہم نے یخنی میں سے گوشت ریموک کر لیں گے اب ہم اسے ریشے کر لیں گے میں نے اس میں تازہ چھلی گئے دانے اتار لئے تھے اب وہ میٹ کرنے لگی ہوں دو ادت گازر ایک ہری پیاس تین میچیں مرچوں کو ہم بعد میں ریموو کر لیں گے پھر اسے مٹر ایٹ کر رہی ہوں یہ بہت کل اوپشنل ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں اس میں ایک ٹی سپون لدھر پاوڈر ایٹ کروں ایک ٹی سپون کالی مش پاوڈر اب اسے مکس کر لیں گے اب ہم اسے کوشٹ ایک کر دیں گے ہم نے اس کے ریشے بنا دیو اب ہم اسے ایک ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اب ہم تین ٹی سپون کالن فلو لیں گے اور اسے تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیں گے اچھی طرح اب ہم اسے کون فلو ڈال دیں گے اور اسے پکائیں گے کون فلو کے بچے سوپ گاڑا ہو جائے گا چومیں چھلاتے رہیں گے تاکہ سوپ میں لمس نہ بنیں ایک بات اسے میں نے پانچ سے چھے منتر پکایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑا ہو گیا دو انڈوں کو اچھی طرح پھینٹ لیا تھا اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں نے ساتھ ساتھ ہم چھمٹ چھلاتے رہیں گے اب ہم اس میں سے ہری میچر ریموو کر لیں گے اور اب ہمارا سوپ تیار ہے اب ہم اسے ڈش اوٹ کر لیں گے ہم اسے ڈش اوٹ کر لیں گے ہم اسے ڈالیں گے میں ڈالیں گے میں ڈال رہی ہوں 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 آپ اپنے حساب سے اٹھ کر سکتے ہیں اس میں میں کچھ شروپ چھلی سوس جالوں گے اور سویا سوس آپ فلیور اپنے حساب سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب کر دیجئے گا موسیقا